اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو گاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلوار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں ہوتی ہوئی تمام تبدیلیوں کو بھی نظر میں رکھا جائے اور فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سے ٹریڈ بھی جنریٹ کی جائے اسی کے ساتھ دوستو میں آج کی ویڈیو میں آپ سے بہت اہم نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایف ٹی ایکس جو کہ ایک پاسٹ کا ہوا حادثہ ہے یہاں پر پھر ہمارے سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے اور کیونکہ اس کے پاس جو ایسٹس موجود ہیں اور وہ کن ٹوکن کو ایمپیکٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے اگاہی دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں عثمان بھائی نے ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مشت نہ ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا سو گائز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ کتنے ٹوکن کتنی اماؤنٹ یہ اس وقت ایف ٹی ایکس یہاں پر ہولڈ کرتا ہے گائز یہاں پر کرپٹو مارکٹ کے جو لیکویڈیٹرز ہوتے ہیں ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہاں پر ایک خاص نظر رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ ہم جیسے کرپٹو کو جو ابھی نیولی سٹوڈنٹ ہیں جو سمجھ نہیں ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے آج تک ان کی طرف سے موصول ہوا کوئی ٹویٹ آج تک ضائع جاتے نہیں دیکھا سو یہاں پر لیکویڈیٹر کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ نیوز جان تک مجھے سمجھ لگی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ 685 ملین کا سولانا یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے میں یہاں پر ایک گراف شیئر کر رہا ہوں مکسٹ ٹوکن کی جو تعداد ہے انہوں نے یہاں پر بتائی ہے وہ تقریباً ایک آؤٹسٹینڈنگ ہے تقریباً ہنڈر پرسنٹ ہے اس کے بعد اگر ان کے پاس کچھ سب سے بڑے ٹوکن کی تعداد موجود ہے تو وہ آپ دوستو یہ لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں سولانا کی یہ دیکھیں سولانا یہ کتنا ہولڈ کر رہے ہیں 685 ملین اب سولانا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں اگاہی دی تھی کہ سولانا بہت زیادہ سٹرنٹ رکھتا ہے مارکٹ کی ریکاوری کے ساتھ خود کو ریکاور کرنے کی جس کی ہم نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی اگزیمپل دیکھی ہے لائیو اگزیمپل کہ مارکٹ کے اندر صرف اور صرف چار ہزار ڈالر کا پمپ آیا جو میں اکثر آپ سے کہتا بھی تھا کہ ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا پیشنس دکھانا ہوگا سولانا سترہ ہزار کی وجہ سے دس نو ڈالر پر دیکھنے کو ملا اور کچھ ایلیمنٹ تھا ایف ٹی ایکس کا لیکن یہ بھوت پھر سے نکل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو سولانا خود اپنی ذات پہ اپنی پرفارمس پہ پمپ کر کے آج 23 سے 24 ڈالر پہ کھڑا ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے گرنے کی تیاری کر رہا ہے بہائنڈ آسکرین باقی ٹوکن کی تعداد دوستو بہت کم ہے میٹک ہے بٹ ہے ٹون ہے ایکس آرپی ہے اے پی ٹی ہے ایتھینیم ہے بی ٹی سی ہے بی ٹی سی کی بھی ایک تیسرے نمبر کی تعداد آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے بی ٹی سی کی تو اگر یہاں پر ایف ٹی ایکس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آئی خوب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایف ٹی ایکس پمپ ہوتی مارکٹ میں اپنے ایسٹ نکالنے کی پوری کوشش کرے گا اس وقت 21 دار 350 پہ اس سے سبر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے المیڈا آپ کیا چاہ رہا ہے کہ بھئی سولانا خود اپنی ویل پاور پہ 24 ڈالر پہ پہنچ چکا ہے تو کیوں نہ اس سے ایسٹ کر لیا جائے کیونکہ جب یہ کریش ہوا تھا تو سولانا اس وقت 38 پہ تھا اس وقت ایف ٹی ایکس کا اپنا یعنی کہ المیڈا کا اس وقت بہت حد تک نقصان پورا ہو گیا ہے اور وہ نقصان کس نے پورا کیا ہے جینین کرپٹو انویسٹرز نے پوری دنیا کے جینون انویسٹر اس وقت سولانا میں گسے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ اگر اپنا 685 ملین کا سولانا 24 ڈالر کی اپرچونٹی کو یوز کرتے ہوئے مارکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں تو ایف ٹی ایکس کا یہ جو کلیپس کا ابھی بھی جو آفٹر شوک باقی ہے وہ سب سے بڑا امپیکٹ لے کر آئے گا سولانا کے پرائس کے اوپر سو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا ریڈی رہنا ہوگا اور سولانا سے تھوڑی سی دوری اختیار کرنی ہوگی کیونکہ سٹل ایف ٹی ایکس پوری تیاری کر چکا ہے اپنی ویڈرال کے لیے اگر وہ یہاں پر اپنا ایک ٹوکن صرف سولانا ویڈرال کرتا ہے تو مارکٹ ایک طرف ہوگی اور سولانا ایک طرف ہوگا اور سولانا یہاں پر جو چوبیس پہ کڑا ہے اس میں نورملی ہمیں سولہ ڈالر تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑھتے ہیں دوبارہ مارکٹ کی طرف سو گائز بارہ گھنٹوں کے اس ایکس جو وقت گزر چکا ہے اس سیشن میں ہم نے بی ٹی سی ڈومیننس کو ریکارڈ مضبوط ہوتے دیکھا ہے فورٹی ون پوائنٹ تھرٹی پہ ڈومیننس جا چکا ہے اور آلٹ کوائن کی پرفارمس جو ہے وہ کافی زیادہ سلو رہی اتنی بھی نہیں لیکن کہہ زکتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ آلٹ کوائن کی پرفارمس کو یہاں پہ بی ٹی سی کھا گیا ہے بی ٹی سی کا جو چام ہے وہ مارکٹ میں کتنا امپریشن رکھتا ہے فورٹی ون پوائنٹ تھری پرسنٹ یعنی کہ کرپٹو کی پوری مارکٹ ایک طرف اور بی ٹی سی ڈومیننس کا چام ایک طرف اور یہاں پر اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کی تو ہم ایک نئی چیز مارکٹ پہ دیکھ رہی ہیں کہ مڈ نائٹ میں مارکٹ پمپ کر جاتی ہے ٹھیک ہے اور صبح مارکٹ جہاں پر ڈاؤن کر دیتی ہے سو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس بلین ڈالر کی جو کمی ہوئی ہے سرمایہ کاری کے شکل میں وہ بی ٹی سی کے پرائز میں صرف ہنڈرڈ ڈالر کی کمی لے کر آنے میں کامیاب ہو سکی ہے اور ایتریم کے پرائز میں ٹونٹی ڈالر آغاز کریں گے دوستو یہاں سے بی این بی سے تو بی این بی کی سپورٹ اندرزسنس ہے دوستو جو ہم نے شیئر کی تھی پاسٹ ٹریل وار میں وہ تھی 3 سے 3.13 تک 313 ڈالر تک اس کی رزسنس آج کے دن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایس پر روٹین یہاں پر صرف ڈوج کے اندر تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے than otherwise باقی تو انہوں ٹوکن یہاں پر سو رہے ہیں پولیگون میٹک کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی دوستو پوائنٹ پوائنٹ نائٹی نائن کی ٹھیک ہے اور اس نے لو لگایا پوائنٹ نائٹی نائن ٹوائنٹی نائن کا تو یہاں پر ہماری یہاں پر پولیگون میٹک کا جو سپورٹ تھی وہ سکسیسفل ہوئی اور ایکزٹ رہا 1.01 کا آج کی مارکٹ میں دوستو میٹک لو لگا سکتا ہے 96.90 کا 96.90 اس کی سپورٹ ہوگی اور ایکزٹ جو ہوگا وہ 99 سینٹ کا ہوگا دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر دوستو کہ سولانہ کے پرائز میں مڈ نائٹ سے لے کے اب تک جو کمی ہوئی ہے وہ 1.20 ڈالر کی ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آج کے دن ہم سولانہ کو یہاں پر لیو کر دیں گے کیونکہ جیسے میں نے آگاست میں یہ نیوز شیئر کی ہے تو نیکسٹ 2 ڈیز کے لیے میری ایسی رائے ہے آگے آپ اپنی سوچ میں بالکل آزاد ہیں آپ نے ٹریڈ اپنی ریسرچ کے مطابق بھی کرنی ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی کے سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی اسی ستاسی ڈالر اور اس نے ہائی لگایا لو لگایا ایٹی سکس پوائنٹ سکسٹی ٹو کا یعنی کہ ہماری ایل ٹی سی کی جو بائنگ تھی وہ کمپلیٹ ہوئی اور ٹوپ رہا ہم نے دیکھا ایٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی ون کا اب ایل ٹی سی کو ہم یہاں پر اس مارکٹ میں بلکل سٹک دکھائی دی یہاں پر ہم اسے یوٹلائز نہیں کر پائے یونی سویپ سیم سکس پوائنٹ تھرٹی فائی سے لے کر اس کا ہائی ہم نے دیکھا دوستو سکس پوائنٹ ففٹی ٹو کا تو تقریباً یہاں پر سترہ سینڈ کی ٹریٹ جنریٹ ہوئی اب کی مارکٹ میں یونی سویپ ہمیں سکس پوائنٹ ٹوانٹی ایٹ کا سپورٹ دے گا اور ہائی ہوگا سکس پوائنٹ ففٹی کا اور سکس پوائنٹ ففٹی نائن کا بھی ہو سکتا ہے چین لنک کا آج ہائی زبردست رہا دوستو یہاں پر سکس پوائنٹ سیونٹی کی سپورٹ تھی جو میں روٹین میں شیئر کرتا ہوں سکس پوائنٹ سیونٹی سیونٹ تک آیا یہ اور ہائی رہا سکس پوائنٹ نائٹی ایٹ کا لنک اس سیشن میں ہمیں سکس پوائنٹ ففٹی ایٹ کا لو دکھا سکتا ہے یہی اس کی سپورٹ ہوگی فردر ڈیٹیل میں ہم نے ایٹی سی کو لونگ ٹرم کے لیے بائی کر رکھا ہے بی سی جی ایچ سٹل جو سپورٹ ہم نے نئی آئیڈ کی تھی وہ تھی ون ٹو ون اور یہاں پر اس نے ایک سو اکیس کا دوستو ایکزیکٹلی لو پک کیا اور بی سی ایچ ہمیں شیئر کیا تھا 30.90 کا اس نے ایکزیکٹلی اسی لیول کو جو ہے چیز کیا اور ایکزٹ دیا ہمیں اس نے 32.30 کا اس مارکٹ میں اوکے بی کی جو سپورٹ ہوگی دوستو وہ ہے 31.25 اور ایکزٹ ہوگا جسٹ اس میں ون ڈالر کا ایپ یہاں پر دوستو مسلسل گر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور قوانٹ کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 141 سے 145 اور یہاں پر قوانٹ نے چار ڈالر کا ہمیں خائی دیا اور اب قوانٹ ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب قوانٹ ہمیں لو دکھائے گا دوستو 136 کا اور ریٹن ہوگا 139 کا ایڈیو کی سیم پوزیشن ہے اور فل یہاں پر مسلسل سٹک دکھائی دے رہا ہے ڈبل اے بی ای جس نے کل ہمیں ٹریڈ دی تھی نیٹیل کے لیے ہم یہاں پر ایپٹس کی طرف آئیں گے دوستو تو ایپٹس ہمیں یہاں پر یعنی کے اے پی ٹی سیون پوائنٹ فٹی فور سے سیون پوائنٹ نائنٹی کی ٹریٹ دے کر گیا ہے یعنی کے 36 سنٹ کی اور سپورٹ میں نے جو شیئر کی تھی وہ تھی سیون پوائنٹ سیونٹی ایٹ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بتائی ہوئی سپورٹ سے بھی چودہ سنٹ ایپٹس نیچے چلا گیا اب اس سیشن میں دوستو ایپٹس مزید گر سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایپٹس ہمیں سات ایشاریہ بیس کا لو دکھائے گا اور سیون پوائنٹ فٹی فور کا ہائی یہ اس کی نیکسٹ مارکٹ کے لیے سپورٹ بڑی سکسیسفل ہو سکتی ہے فردر ڈیٹیل میں ایف ٹی ایم اور سی ایچ زیٹ کا سیم بھی ہی ویر ہے کوکوائنٹ کی یہاں پر بات کریں گے تو کیسیس سیون پوائنٹ سکسیفائی سے سیون پوائنٹ نائٹی کی سپورٹ اینڈزسنس پہ آج کے دن جو کہہ ٹریڈ ہونے والا ہے سو گائز اس میں اب ہم آگے دیکھتے ہیں رونی ٹوکن سٹل اپنی سیم پوزیشن پہ ہے اور ڈیش اور نیو کی یہاں پر بات کریں گے نیو کی کل رات سے لے کے اب تک سیم صورتحال ہے کوئی اس میں ٹریڈ جنریٹ نہیں ہو سکی کوئی خاص اس میں کوئی بالیم بھی ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیا لہٰذا نیو کو آج کے دن کے لیے سپورٹ ہم سٹل وہی رکھیں گے سیون پوائنٹ تھرٹی یا سیون پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ڈیش دوستو ہم نے یہاں پر جو اس کی فریش سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی وہ تھی فورٹی سیون ٹوائنٹ کی لیکن یہ فورٹی ایٹ پوائنٹ نائٹ نائٹ سے ابھی نیچے نہیں آپ آ پارا لیکن ہمیں بیٹ کرنا ہوگا فورٹی سیون ٹین کا سنتالیس اشاریہ دس کا آپ کو مارکٹ کے اکورڈنگ خاص حساب سے یہاں پر ایک سپورٹ نیکس ٹوائل وار میں دیکھنا ہوگا لیکن ہمیں اسی کے ساتھ مارکٹ میں آتی ہوئی تیزی سے تبدیلی اور خبروں پر ضرور نظر رکھنی ہوگی کچھ دوستوں کے ڈیمانڈ تھی کہ سر اوپی کے بارے میں مسٹ بتایا کرے سو گائز ابھی اوپی اپنے میکس پمپ پہ نائنٹی سینٹ سے نکل کے ون پوائنٹ سیونٹی ون پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگا کر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے اوپی ون پوائنٹ فورٹی تک کا لو ہمیں اچانک دکھا سکتا ہے مارکٹ ویلیو ہونے پر اب بارتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل جارڈ کی طرف بی ٹی سی کی دوستو یہاں پر پچھلے تقریبا بارہ گھنٹوں کی جو پروفارمس رہی ہے وہ دو سو ساٹھ ڈالر کا پمپ اینڈ ڈم رہا ٹریڈنگ ویرز پی ٹی سی ایک مرتبہ پھر کم کر گیا ہے آج کیونکہ ٹیوز ڈیوز 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 ہی اہم ہمیں یہاں پر ڈیٹا مسئول کر بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر فل ڈے کینڈل چارٹ میں چار گھنٹے کی کینڈل بن چکی ہے جو پولیش انگیلف ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ڈاؤن شیڈو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤن شیڈو کے بغیر مارکٹ میں کھڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ یہاں پر کریش کرتی بھی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک اپنا پڑاؤ کروز کرنا ہوگا یہ بہت اچھی چیز ہے اس کینڈل کا بن جانا مارکٹ کے لیے اچھا پوائنٹ ہوتا ہے تو مارکٹ کا اکیس ازار انچاس ڈالر کو سٹل بریک کرنا ایک اہم لیول ہوگا اور اس کے بعد کے بعد ہی مارکٹ اس کی چھے سو ڈالر تک کا ڈاؤن کر سکتی ہے بکتی طور کے لیے یاد رکھے گا ہم ادھر آئے ہیں دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ پہ جہاں پہ بلکل طوفان مات چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 48 گھنٹے پہلے ایسی کوئی کی صورتحال چھے سو کا پمپ ہم نے کل کئی بار دیکھا لیکن 21 650 پہ ہمیں 60 منٹ کی رزیسٹنس ایک بار بھی نہیں ملی کیونکہ بی ٹی سی اکیس دس 611 سے زیادہ اوپر نہیں جا سکا لہٰذا آج کی مارکٹ کے لیے ہم نے 21 650 پہ رزیسٹنس کو فالو کرنا ہے and then we will see 22 350 یہ 22 350 کا جو لیول ہوگا اس کے لیے رزیسٹنس بڑی ویلیویبل ہوگی اور اس میں جو آپ کو پروفیٹیبل ٹوکن ہوں گے اس میں ٹوپ پہ سٹل ہے لٹی سی قوانٹ لنک اور یونی سویب یہ چار ٹوکن ہمیں یہاں پر ایک کچھ ٹریڈ دے سکتے ہیں بی ٹی سی کے ساتھ اور اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ سی کو کرا آپ یہاں پر یوٹلائز کرنا چاہیں گے تو وہ لیول ہوگا 20800 کا 2800 پہ آپ بیٹی سی کی ایک انٹری دیفینیٹلی مس نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کو فائنانشل ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ فائنانشل ایڈوائز کرنا ہم کتن کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ فلانی چیز خرید دیں اور دوسری چیز کہ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی آکر میری تصویر لگا کر آپ کو ویڈس ایپ کرے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے آپ کو اپنا لنک دے کچھ بھی دے آپ نے اسے بلوک کر دینا ہے کیونکہ ہم کبھی کسی سے رابطہ نہیں کرتے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کہ ایتھریم کی ایک کینڈل جو پشلی ہے فل ڈے کی جو کلوز ہوئی ہے وہ بیرش انگیلف ہے دونوں طرف سے اپنا شیڈو رکھتی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ ایتھریم کی ایک ہی سپورٹ یہاں پر کام کر رہی ہے پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو چالیس وہ نہیں کر پائے ہوں گے اب نیکس مارکٹ کے لیے ایتھریم کو پندرہ سو چالیس پہ آپ کا لیو کرنا نہیں بنتا اس کے بعد پندرہ سو پانچ کا ایک لیول ہے یہ آج کی ٹریڈ ہوگی ٹھیک ہے ٹویل وار کی ٹریڈ ہے اور اس میں کوشش کریں تو فور اور کی کی کمپیر کر سکتے ہیں پندرہ میٹ کی کی دکھائی دیں گے اوپی ہے ایل ڈیو ہے اور لازٹ میں ای ان ایس سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ